بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ایک کمیز پر سائٹ بورڈر جب دیا ہوا ہوتا ہے اور باقی کمیز آل آور پرنٹ پر ہو تو کس طرح اس بورڈر کو استعمال کر کے ہم نے گلے کو ڈیزائن کرنا ہے فیوزنگ کو میں نے ٹو فول پر فول کر دیا ہے تین اشاریہ دو گلے کی چوڑائی ہوگی اور پون اس سات انچ پر میں نے گلے کی لمبائی کا نشان لگایا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر بھی میں نے تین اشاریہ دو پر گلے کی چوڑائی کا نشان لگایا اور یہاں سے پون اس سات انچ پر گلے کی لمبائی کا نشان لگایا اور جو میں نے نشانات لگایا تھے اسی پر لائن اسی طرح کھیچیں گے اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک سٹریٹ لائن کھیچ لیں گے اب یہاں سے ہم نے جو پون اس سات کا نشان لگایا تھا اس کے ہاپ پر نشان لگائیں گے اب یہاں سے ایک نشان ہم نے ایک انچ پر لگانا ہے اس سیٹ پر بھی ایک انچ پر نشان لگا لینا ہے یہاں سے بھی ایک انچ پر نشان لگائیں گے اب اس بوکس کو ہم نے لائن کھیچ کے مکمل کر لینا ہے یہاں سے بھی ایک لائن کھیچیں گے اور یہاں سے بھی ایک لائن کھیچیں گے اب اس میں ہم لیو گلے کی شیپ دیں گے لائن کے یہ کھیچیں گے یوں راؤن میں اس طریقے سے جب آپ لیو گلہ بنائیں گے تو بہت آسانی سے آپ کا گلہ بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں سے جو ہم نے ہاف کا نشان لگایا تھا وہاں سے لے کے ہم نے نیچے تک گول گلے کی شیف دینی ہے آؤٹ لائن کے لئے پونے انچ کا نشان لگانا ہے پونے پونے انچ پر نشانات لگا کے لائن ڈرو کر دینی ہے میں ڈائریک لائن کھیچ رہی ہوں لیکن جو بگنرز ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے پونے پونے انچ پر نشان لگا لے اس کے بعد بیرونی لائن کی گرافنگ کرے اور اس کے بعد اس پر کٹنگ کرے تو ان کے لئے آسانی ہوگی بیرونی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اندرونی کٹنگ جو کہ ہم نے گراف بنایا تھا اسی پہ سیم ہم نے اس کے اوپر اوپر اپنی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ میرے گلے کی گرافنگ کٹنگ مکمل ہو چکی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ گلے کی گرافنگ کا طریقہ میں نے آپ کو سکھائے ہم ہوئی تھے کہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اب اس فیوزنگ کو کپڑے پر چپکائیں گے سب سے پہلے کپڑے پر سینٹر کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے سینٹر سے ایک سائٹ پر بھی تین اشاریہ دو کا اور سینٹر سے دوسرے طرف بھی تین اشاریہ دو کا پھر فیوزنگ کے ایک سائٹ کی پٹی کو بھی ہم نے اس تین اشاریہ دو والے نشان پر رکھنا ہے سہم اسی طریقے سے دوسرے والے سائٹ کو بھی تین اشاریہ دو پر رکھنا ہے اور سینٹر کو سینٹر پر رکھنا ہے اس طریقے کریں گے اور جب آپ اس طریقے سے اپنے گلے کا فیوزنگ چپکائیں گے تو اس سے آپ کا گلہ پھیلے گا بھی نہیں اور نہ تو ایک سائٹ پہ گلہ ٹیڑا ہوگا نہ دوسرے سائٹ پہ بلکل سینٹر پہ آپ کا گلہ تیار ہوگا میں نے گلے کی سینٹر سے تین اشار یہ دو پہ نشان رکھنے کو کہا تھا لیکن اگر آپ کا گلہ گلے کی چوڑائی کا ناپ الگ ہے چھے انچ ہے گلے کی چوڑائی یعنی کہ چوڑائی میں آپ نے فول کر کے تین انچ رکھا ہے تو پھر آپ نے سینٹر سے تین انچ پہ نشان لگانا ہوگا اور اگر آپ کی گلے کی چوڑائی زیادہ ہوگی تو آپ نے اسی حساب سے اپنے سینٹر سے آگے بڑھا کے رکھنا ہے میں نے گلے کی چوڑائی تین اشار یہ دو پہ فول کر کے رکھی تھی اسی لئے میں نے تین اشار یہ دو کا بتایا ہے باقی ناپ آپ اپنے استعمال کریں اور طریقہ آپ یہ والے استعمال کر سکتی ہیں اسی سے آپ کا گلہ بہت بیٹھا ہوا بنے گا اب جو ایکسٹر کا کپڑا ہم نے آدھا دھینچ پر چھوڑا تھا اسے بیسری کی مدد سے اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ بعد میں ون بوڈ کی سلائی لگانے میں آسانی ہوں سمپل سا نیک ڈیزائن ہے سائیڈ بورڈر دیا ہوا تھا بہت چھوڑا تھا اس میں سے میں نے یہ پتی رہی سی پتی کٹنگ کر لی ہے تو یہ ہمارے گلے پہ لگے گی اور باقی جو دو پتیاں تھیں اسے میاس تین اور دامن پر لگاؤں گی سب سے پہلے تو گلے پہ ون بوڈ کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد اس پتی کو گلے پہ رکھ کر سلائی کریں گے فرنٹ حصہ ہے کہ سینٹر پہ اس کی کریز لائن اس لی سے اچھے سے بنا لیں اور اس کے بعد اس پر پہلے یہ پتی لگے گی اور اس کے بعد جو ہے اس پہ گلت ایار کریں گے ہم نے کٹنگ کیا تھا اس طریقے سے یہ فیوزنگ لگا ہوا ہے اور اس کو دونوں سائٹ سے میں نے فول کر دیا ہے اب گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے یعنی کہ جتنے ہماری گلے کی لمبائی تھی اس پر نشان لگا کے اس سے آدھے انچ اوپر سے ہم نے یہ پتی لگانی ہے گلے میں اب یہاں پہ کورنر کس طرح بنائیں گے کہ اس کو ٹائنگل کی صورت دیں گے اس طریقے سے یہاں سے موڑنا ہے اور اس سائٹ کو اس سائٹ پر موڑ دینا ہے اس طریقے سے بہت اچھے سے ہمارے پاس یہ ٹائنگل شیپ آ جائے گی اور اس پر اب سلائے لگائیں گے سوٹ کے ساتھ سائٹ پر دیئے وے بورڈر کو میں نے پتی جس طرح ہم ٹائنگل شیپ میں تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اس بورڈر کو میں نے گلے میں استعمال کیا ہے اور سلائے ہونے کے بعد اس کے گلے میں میں ٹرسل لگاؤں گی اور پتی لگنے کے بعد پھر گلے پر ہم پہلے تو سینٹر کے نشان لگائیں گے اور پھر اوپڑے ٹانکے سے ایک سلائے اوپر سے لگا لیں گے یہاں پر سینٹر سے بھی ایک سلائے لگانی ہے تاکہ گلہ بلکل سینٹر پر لگیں یہ نوک جو ہماری ہے اسے ہم نے نیچے نوک پر لے کر آنی ہے سینٹر پر سینٹر کی سلائے ہمارے لگ چکی ہے اب مجھے فیوزنگ کے ساتھ ساتھ ایک سلائے لگانی ہے اسی طریقے سے جب فیوزنگ کے ساتھ سلائے لگتی ہے تو فولڈنگ کے وقت بہت فینشنگ آتی ہے اس میں اگر فیوزنگ کے اوپر سلائے چڑ جائے تو پھر اتنی آرام سے یہ گلہ اندر کی طرف فینشنگ سے نہیں مڑتا نوک پر آکے نیڑل کو نیچے رکھنا ہے بوٹ اٹھا کے ٹن دے دینا ہے اور اندر کی سلائے مکمل کر لینے کے بعد اندر کے جتنا ایکسٹر کپڑا ہے آدھے انچ کپڑا فیوزنگ کے ساتھ چھوڑ کے باقی کپڑا کٹنگ کر لیں گے اور اس میں اندر کی طرف کٹ لگائیں گے تاکہ فولڈنگ میں آسانی رہے اور اس کے بعد گلے کو میں پریس کر کے اسے اندر کی طرف فولڈ کروں گے اور اس پر ترپائی لگا لوں گے جب بھی آپ کے پاس ایسا سوٹ ہو جس پہ کوئی گلے کا ڈیزائن نہ بنا ہوا ہو اور آپ اس پہ ایک سیمپل سا ڈیزائن کرنا چاہے تو اس کے سائٹ بورڈر کو آپ کرتا پٹی کی طریقے سے استعمال کر کے اس کے اوپر ٹسل لگا دیں یا بیٹس لگا دیں تو اس طریقے سے بہت آرام سے یہ گلہ سلکے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اب اپنے سوٹ کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروق مل سکے اور لوگوں میں بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائے اس سوٹ میں چھوڑا بارڈر دیا ہوا تھا اس بارڈر کو میں نے دامن پہ لگایا ہے اور اس میں سے ایک بارڈر پٹی کٹنگ کر کے میں نے آستین پہ لگا دیئے اور جو پتلی والے پٹی ہے بارڈر کی وہ میں نے گلے پہ لگائی ہے امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کو اس سوٹ کی فائنل لک بہت پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر اپنی نئی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے کام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ